ستیج پر پڑھے ہو باوقار علماء و شرع حاضرین اہلِ مجلس السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نصولی علیہ رسول کریم اما بار فعل اللہ من الشیطان و جیب اسم اللہ و حمد و حیم دروش ریب کا نظران یقیدت پیشکران اللہ و مسلینا سیدنا شفرین نبینا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ و سلام علیہ رسول کریم صلی اللہ و سلام علیہ رسول کریم میں سب سے پہلے تمام علماء اقراب اور حفاظ اقراب کا تحیل دل سے شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس جلسے میں شرکت کر کے میری حوصلہ افضائی کیے اور اس جلسے کو آپ حضرات نے کامیابی کیا اور میں ساتھی ساتھ شکریہ عطا کرتا ہوں اپنے محلے کے تمام بڑے بزرگ اور بچوں کا اور دوستوں احباب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں مولا جو اس جلسے میں حاضر ہوئے اور جو کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ان سبوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور میں اپنے تحید سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے تمام چاچاؤں کا جن میں سے خصوصی کے ساتھ علی جناب محمود علی علی جناب عباس انساری علی جناب قمردین انساری علی جناب مستقیب انساری علی جناب مظلوم انساری آج آپ حضرات جو مجھے اس شکل میں دیکھ رہے ہیں ان بزرگواروں کا دعاوں کا سمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ ہمارے ان چاچاؤں کو عمر درازتہ فرمائے اور میں بڑے شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا جن میں سے خصوصیت کے ساتھ علی جناب محمود معاشق علی علی جناب حافظ و قاری مہنجدین رسول صاحب طبلہ علی جناب دلمنہ رسول صاحب طبلہ علی جناب عاشق حسین علی جناب تاجتیب علی جناب مزہر علی علی جناب الطاف رضا علی جناب احتاب علم علی جناب افتاب علم علی جناب حضرت مولانا عصر الدین عصر صاحب طبلہ علی جناب میراج الدین علی جناب عدید دوسر علی جناب حافظ و قاری محب الحق صاحب طبلہ کا ہمارے تمام ان بھائیوں کا دعا کا سبرہ ہے کہ آج آپ حضرت اس ناچیز کو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان سبھوں کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا آخرت میں اور میں ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کے تربت میں کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں آلہ سالہ مقامتہ فرمائے والد نے پڑھایا ہے مہربا ہو کر والد نے پڑھایا ہے مہربا ہو کر فیض بخشاہ غلامے سہے جینا ہو کر اور میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے تمام برادران کا اور اپنے والدہ کا اور اپنے تمام بہنوں کا اور اپنے تمام پھوپیوں کا اور جتنے ہمارے رشتدار جتنے بھی اہل تعلق ہیں جو بھی جلسے میں حاضر ہوئے ان سب کا تہدی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میرے والد کا سر سے سایہ اٹھ جانے کے بعد کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا میرے بھائیوں نے کہ والد کا سایہ اٹھ گیا ہے کبھی احساس نہیں ہونے دیا اور میری ہر خواہش شکریہ کیے مطلب یہ کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچایا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ ان سبوں کو ابر دراز عطا فرمائے اور ان لوگوں کی کمائے میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور مجھے پڑھانے میں جو اخراجات ہوئے مولا یہی آخرت میں ان لوگوں کا ذریعہ نجات بنائے میں تہدی سے تمام اپنے محلے کے بزرگوں کا اور نوجوان دوستہ حواب کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس جلسے میں شرکت کیے اور میری حوصلہ افضائے کی اور میں خصوصیت کے ساتھ الحاج حافظ وقاری عمانت صاحب کا قبلہ عمانت صاحب قبلہ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں کسی بھی مسلے پہ کھڑے ہو جاتا ہوں تو یہ الحاج حافظ وقاری عمانت صاحب کی محنتوں کا سمرہ ہے کہ مجھے کہیں دوسوان ہونے پڑتا ہے میں نے سب سے پہلے جب میں مدرسہ گیا تو حضرت کے پاس ہی گیا تھا میں جس کو نورانی قائدہ کہتے ہیں میں حضرت سے ہی تعلیم حاصل کیا مجھے کہیں رسوہ نہیں ہونے پڑتا ہے یہ حضرت کی دعاوں کا سمرہ ہے محنتوں کا فل ہے اللہ تعالی ان صدھوں کو عمر دراز عطا فرمائے سبھی لوگوں کی کمائے میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور مجھے حق بولنے حق سننے حق پر قائد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے علم ناقی عطا فرمائے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں میرے بولنے میں آپ حضرت کے سننے میں کسی طرح سے غلطیا خامیہ ہوگئی ہوں تو مالا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی تنبی واتو بہلے استغفراللہ ربی من کلی تنبی واتو بہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ